اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن طبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ سبحانه وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يتب فالائکہم الظالمون محترم ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ہماری فطرت میں یہ بات ودیت کی ہے ہماری فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں ہم معصوم نہیں ہیں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے غلطیوں کا ہونا نافرمانی کا ہونا گناہ کا ہونا یہ اپنے آپ میں اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا گناہ کر کے اس کے اوپر جمع رہنا ہے اسی لئے اللہ کی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترمزی کتاب و صفت القیامہ کی روایت ہے آپ نے فرمایا آدم کا ہر بیٹا خطاکار ہے ہر انسان خطاکار ہے ہر انسان گنے اور خطاکار بھی آپ نے نہیں فرمایا خطاکار بہت زیادہ خطا کرنے والا ہے وَخَيْرُ الْخَطَائِنَ اَتْتَوَّابُونَ اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی سے پاک سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں چاہتا کہ ہم گناہ نہ کریں اگر اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا تو ہمیں انسان ہی نبیدنا انسان تو ہے ہی کہ اس سے گناہ کا صدور ہوگا لیکن ہم سے جیسے ہی کوئی گناہ سرزد ہو جائے ہم فوراں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں یہ اللہ تبارک و تعالی کو مطلوب ہے اسی لئے اللہ تعالی نے سورہ نور کے اندر فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تبھی تم کامیاب ہوں پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں حقیقی کامیابی کا تصور بغیر توبہ کے ہی نہیں ہے انسان جب تک توبہ نہ کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے وہ ظالم ہے یہ نہیں کہا کہ جو گناہ کرے وہ ظالم ہے گناہ کر کے جو توبہ نہ کرے وہ حقیقت میں ظالم ہے اللہ تبارک و تعالی نے غویہ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ توبہ کر لو اے گناہگارو اس سے پہلے کہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالی سورہ علی عمران کے اندر فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَتٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ اے میرے بندوں تم دوڑ لگاؤ تم سبقت کرو جلد بازی کرو آگے بڑھو کس چیز کے لیے اور اس جنت کو طلب کرنے کے لیے تم کمپیٹیشن کرو مقابلہ کرو آگے بڑھو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور وہ جنت اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھی ہے کس کے لیے متقیوں کے لیے اب متقی کون ہیں متقیوں کی کیا صفات ہے اللہ تعالی فرماتا ہے متقی بندے وہ ہیں جو خوشحالی میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرش کرتے اور تنگ دستی اور پریشانی اور بیماری کی ایام میں بھی اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں ایسا نہیں کرتے کہ جب خوشحالی ہو تب اللہ کو بھول جائیں پریشانی میں یاد کریں یا پریشانی میں نہ یاد کریں خوشحالی میں یاد کریں وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالذَّرَّ وَالْكَازِمِينَ الْغَيِّسِ اور متقی بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ تبارک پتالہ ایسے ہی نیک لوگوں کو پسند فرماتا ہے اب اس کے بعد اللہ تبارک پتالہ ان متقیوں کی ایک صفت یہ بیان کر رہا ہے وَالَّذِينَ اِذَا فَعْلُوا فَاحِشَةً أَوْزَلَمُوا أَنفُسَهُمْ میرے متقی بندے جب کوئی غلط کام کر لیتے ہیں دیکھئے یہاں فاہشہ کا لبز استعمال کیا گیا فاہشہ کہتے ہیں کھلم کھلا کوئی کام جس کو بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ غلط ہے ایسا غلط کام پتا یہ چلا کہ متقی لوگوں سے بھی ایسا کام سرزد ہو سکتا ہے وَالَّذِينَ اِذَا فَعْلُوا فَاحِشَةً جب میرے متقی بندوں سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے اَوْزَلَمُوا أَنفُسَهُمْ یا وہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں ذکر اللہ تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں گناہ ہوتے ہی شرمندگی کہہ کے احساس ہو ندامت کہہ کے احساس ہو اور اللہ یاد آ جائے تو یہ انسان کے دل میں ایمان کی رمک باقی ہے اس کی علامت ہے ذکر اللہ میرے متقی بندے گناہ ہوتے ان کو اللہ یاد آتا ہے فَاسْتَغْفَرُوا لِزُنُوبِهِمْ اور وہ فوراً اپنے مالک سے اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں اس سے معافی مانگتے ہیں اس سے بخشش طلب کرتے ہیں وَمَنْ يَغْفِرُوا الزُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے میرے بندوں تو مجھ سے معافی نہیں مانگوں گے تو کس سے مانگوں گے میری بارگاہ میں نہیں گرگڑا ہوگے تو کس کے آگے گرگڑا ہوگے میں تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعْلُوهُمْ يَعْلَمُونَ اور متقی بندے جب توبہ کر لیتے ہیں تو فوراً اس گناہ سے باز آ جاتے ہیں اس کے اوپر جمع نہیں رہتے ہیں یہ توبہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کرے توبہ بھی کرتا رہے گناہ بھی کرتا رہے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کو فوراً انسان چھوڑنے اسی لئے توبہ کی تعریب جو علماء نے کی ہے ناظرین اکرام اس تعریب پر آپ غور کیجئے توبہ کس کو کہتے ہیں الاسطغفار باللسان وَالْإِقْلَاءُ بِالْأَبْدَان وَالْإِزْمَارُ بِتَرْكِ الْعَوْدِ بِالْجَنَان اور دل کے اندر یہ پکا عظم کر لینا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا اس کا نام ہے توبہ اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباس سے ہو کسی کا آپ نے حق مارا ہے کسی کو گالی دی ہے کسی کو برا بھلا کہا ہے تو اس کے اندر دو شرطیں اور لگائی ہیں علماء نے وَمُحَاجَرَتُ سَيِّئِ الْإِخْوَان بُرے ساتھیوں سے بچنا بُرے لوگوں کی سنگست سے بچنا وَإِرْجَاءُ حُقُوقِ بَنِ الْإِنسَان اور انسانوں کے حقوق انہیں لوٹا دینا مکمل ہوگی صرف زبان سے یہ کہنا کہ میں نے توبہ کر لیا توبہ کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں ایسی توبہ کا کوئی تصور نہیں ناظرین اکرام توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی انتہائی محبوب شئے ہے انتہائی محبوب چیز ہے اور توبہ ایک ایسی شئے ہے کہ جب انسان کے دل میں ندامت اور شرمندگی کا حساس پیدا ہوتا ہے تو وہ خود بخود اللہ کی بارگاہ میں آکے توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہ کر رہے ہیں عدالتوں کا سشتم موجود ہے پولیس کا سشتم موجود ہے قانونی کاروائی کا سشتم موجود ہے مگر وہ مجرم قانون کی گرفت سے باہر ہیں مگر آئیے میں آج آپ کو چودہ سو سال پہلے کا ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ جب انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے ندامت اور شرمندگی کا حساس پیدا ہوتا ہے تو مجرم خود چل کے عدالت میں آتا ہے اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے مسلم شریف کتاب الحدود کی روایت ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے مائز بن مالک اسلمی مائز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نو یہ ایک صحابی ہے یہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول انی قد ظلمت نفسی وزنیتو فتحرنی اے اللہ کے نبی میں نے زنا کر لیا ہے میں شادی شدہ انسان ہوں مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا ہے آئے اللہ کے نبی آپ زنا کی جو حد ہے جو سزا ہے پتھروں سے مار مار کے حلاق کر دیں نہ رجم کرنے کی سزا ہے اسلام کے اندر شادی شدہ مرد کے لیے کہا آئے اللہ کے نبی آپ وہ سزا مجھے دے کے مجھے پاک کر دیجئے مسلم شریف کے الفاظ ہے فردہو اللہ کے نبی نے صحابی کو لوٹا دیا جاؤ اپنے گھر جاؤ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو رد کر دیا آپ نے لوٹا دیا ان کی بات آپ نے نہیں مانی مجھرم کو موقع مل رہا ہے کہ جاؤ میں تمہیں سزا نہیں دوں گا لیکن حدیث کے الفاظ دوسرے دن پھر وہ صحابی آتے آئے اللہ کے نبی انی قد زنی تو میں نے زنا کیا ہے فتحرنی مجھے پاک کر دیجئے نبی پاک علیہ السلام نے دوبارہ اس کے گھر اسے واپس کر دیا پھر آپ نے اس کی قوم کے لوگوں کو بلوایا اور پوچھا حل ترون بھی باسن کیا اس کے دماغ میں کوئی خرابی تو نہیں ہے دماغ تو صحیح ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ منٹل کیس ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ دماغ کے اندر کوئی پرابلم ہے اس کی قوم کے لوگوں نے گواہی دی نہیں ہے اللہ کے نبی ہم جہاں تک سمجھتے ہیں اس کا دماغ بالکل ٹھیک ہے اس کی عقل بالکل کام کر رہی ہے اور وہ ہم میں سے ایک نیک انسان ہے تیسری بار پھر وہ صحابی آئے نبی علیہ السلام نے پھر ان کو لوٹا دیا پھر ان کی قوم کے لوگوں کو بلوایا مزید تحقیق کی بعض روایتوں کے مطابق آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ ذرا اس کے موں کے پاس سون کے دیو کہ یہ ایسا تو نہیں کہ نشے کے عالم میں ہیں شراب پی کر آئے ہیں ہو سکتا ہے ممکن اس وقت شراب حرام نہ رہی ہو شراب کی حرمت کے پہلے کا واقعہ ہو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ ایسا تو نہیں کہ نشے کی حالت میں یہ بات کہہ رہے ہیں جب پوری طریقے سے اللہ کے نبی نے تصدیق کر لی غور کریں ناظرین اکرام گڑھا کھودا جا رہا ہے مائز ابن مالک اسلمی کو گڑھے کے اندر ڈالا گیا پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا گیا ایک مجرم کو پتا ہے کہ میرے جرم کی سزائی ہے کہ مجھے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا بے دردی سے مار دیا جائے گا مگر اللہ کا ڈر جب انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو بے چین ہو جاتا ہے مائز ابن مالک اسلمی دنیا کی یہ تکلیف برداش کر کے آخرت کی تکلیف سے اپنے آپ کو بچا لے گئے تھوڑے دنوں کے بعد اللہ کے پیارے رسول کے پاس ایک عورت آتی ہے جس کا نام حدیث کی کتابوں میں غامدیہ بتایا گیا ہے غامدیہ نام کی وہ عورت آتی ہے اور وہی بات کہتی ہے اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے بلکہ بعض علمانے بعض شارہین نے بعض حدیث کی تشریح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ مائز بن مالک اسلمی نے جس عورت کے ساتھ زنا کیا تھا یہ وہی خاتون تھی بہرحال غامدیہ نام کی وہ عورت آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو بھی رد کر دیتے ہیں واپس جانے کا حکم دیتے ہیں اس کو سزا نہیں دیتے وہ عورت کہتی ہے اے اللہ کے نبی کہ آپ مجھے اسی طریقے سے واپس کرنا چاہتے جیسے آپ انہیں مائز کو واپس کر دیا تھا اے اللہ کے نبی انی لحبلہ میں نے زنا کیا ہے اور زنا کا ثبوت بھی میرے پاس ہے میں حمل سے ہوں اے اللہ کے نبی آپ مجھے سزا دے دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا کی یہ عورت حامل آئے آپ نے فرمایا جاؤ حتی تزعی ولدک جب تک بچہ تمہارا پیدا نہ ہو جائے اس کے بعد تم آنا تو ہم تمہیں سزا دیں گے غور کیجئے ناظرین اس عورت کو اللہ کے نبی چھوڑ رہے ہیں محلت دے رہے جانے کی پتا نہیں اس کے کتنے دنوں کے بعد بچہ پیدا ہوا ہوگا پانچ مہینے بعد چھ مہینے بعد آٹھ مہینے بعد ایک لمبا ٹائم اس عورت کو مل رہا ہے اگر ایک مجرم کو بھاگنا ہوتا تو اس کے لئے آٹھ مہینے کی چھ مہینے کی مدت بہت بڑی مدتیں ہو سکتا ہے صحابہ اکرام بھی اس عورت کو بھول گئے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عورت کے بارے میں یاد نہ رکھتے ہو لیکن جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے عورت بچے کو گود میں لے کر آتی ہے اے اللہ کے نبی میں وہی عورت ہوں جس نے آپ کے سامنے آ کر یہ قرار کیا تا مجھ سے زنا ہوا ہے اور اے اللہ کے نبی آپ نے کہا تا جب بچہ ہو جائیں تب تم آنا میں بچے کو لے کر آگئی ہوں بچہ بھی چھوٹا ہے پیدا ہوا ہے ماں کا دودھ پی رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لے جاؤ جب یہ بچہ اپنی ماں کا دودھ چھوڑ دے جب یہ روٹی کھانے لگے تب تم اس کو لے کر آنا تب تمہیں ہم سزا دیں گے عورت چلی جاتی ہے دو سال کے بعد جب وہ بچہ اپنی ماں کا دودھ چھوڑ دیتا ہے جب وہ روٹی کھانے لگتا ہے مسلم شریف کتاب الحدود کے الفاظ ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت آتی ہے اس حال میں کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کٹکڑا ہے اور آ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا تھا اور میں بچے کو لے کر آئی ہوں اور آپ کے حکم کے مطابق اس حال میں لے کر آئی ہوں کہ بچہ روٹی کھانے لگائے آئے اللہ کے نبی اب تو مجھے زنا کی سزا دے دیجئے اللہ کے پیارے نبی نے حکم دیا گڑھا کھودا گیا عورت کے آدھے دھڑ کو گڑھے کے اندر ڈالا گیا پتھروں سے مارا جانے لگا اللہ کے پیارے نبی کے بڑے مشہور صاحبی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پتھر مارنے والوں میں شامل ہیں انہوں نے پتھر مارا عورت کے سر کے اوپر خون کی چھیٹیں اڑتی ہیں اور وہ خالد ابن ولید کے چہرے پر پڑ جاتی ہیں فَصَبَّحَ اور خالد ابن ولید اس عورت کے بارے میں کچھ نازیبہ کلمات بول دیتے ہیں کہ بچلن عورت تھی زانیا عورت تھی ایسی عورت کا خون میرے چہرے پر آ گیا اس طریقے کا کوئی جملہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا مسلم شریف کی الفاظ ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فوراں عزت خالد کو منع کیا محلن یا خالد اے خالد خبردار اپنی زبان کو لگام دو اے خالد تم اس عورت کے بارے میں غلط جملے نہ استعمال کرو نہ زیبہ جملے استعمال نہ کرو لقد تابت توبتن اس عورت نے جو توبہ کی ہے لَوْ تَابَحَ صَاحِبُ مُقْسِن اگر اس عورت کی توبہ جو اس نے توبہ کی اگر وہ کوئی ڈاکو بھی توبہ کر لیتا لوگوں کو لوٹنے والا راستے میں رہزنی کرنے والا ڈاکو بھی اگر یہ توبہ کر لیتا اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی مخشش کر دیتا اتنی سچی توبہ اس عورت نے کی ہے اور حدیث کے الفاظیں جب اس عورت کا انتقال ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے جنازے کی نماز بھی پڑھائی جب اللہ کے پیارے نبی اس عورت کے جنازے کی نماز پڑھانے لگے عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے اعتراض کیا آپ ایک ایسی عورت کے جنازے کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں جس نے زنا کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر یہ عورت اللہ سے سچی توبہ کر چکی ہے کیا یہ کافی نہیں ہے اے عمر اتنی بہترین توبہ اس عورت نے کی ہے کہ اگر مدینہ کے ستر گنہگار بھی ایسی توبہ کر لیں تو ان ستر لوگوں کی مغفرت ہو جائے اے عمر اس سے بڑی توبہ کیا ہوگی کیسا عورت نے اللہ کی بارگاہ میں اس کو اپنے گناہ کا ایسا احساس ہوا کہ حادت بنفس یا اس نے اپنی جان دے دی جان دے دینا گوارہ کر لیا مر گئی مگر گناہ کے احساس کے ساتھ زندگی نہیں گزاری ناظرین اے کرام یہ ہے سچی توبہ یہ احساس جب ایک انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر وہ انسان گناہ کے راستے پر پاقی نہیں رہ سکتا اسی لئے اللہ تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نسوحا ایمان والو تم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو سچی توبہ کرو جب تم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کروگے اللہ وعدہ کرتا ہے یو کفر انکم سیئاتکم اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرتے ناظرین اکرام آج انسان گناہ بھی کر رہا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اوہ شیطان کے ایسے فندے میں جکڑا ہوا ہے شیطان کے مکرو فریب کا ایسا شکار ہے کہ اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حدیث قدسی اللہ تعالی فرماتا ہے یبنا آدم ما دعوتنی وما رجوتنی اے آدم کے بیٹے نہ تو تُو نے مجھ سے مانگا نہ تُو نے مجھ سے امید لگائی اے آدم کے بیٹے انسان لَو بَلَغَدْ زُنُوبُ قَانَانَ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائے آسمان کے کناروں تک زمین کے کناروں تک تیرے گناہ پہنچ جائے سُمَّ دَعوتنی پھر تُو مجھ سے توبہ کرے تو میں ضرور تیرے توبہ کو قبول کرلوں گا اے آدم کے بیٹے اگر تُو زمین بھر کے میرے پاس گناہ لے کر آئے اس حال میں کہ تُو میرے ساتھ شرک نہیں کر رہا ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا کتنے بدنصیب ہیں ناظرین کرام ہم اور آپ کہ اللہ تبارک پہ تعالی نے تو توبہ کے تمام راستے کھول رکھے ہیں مگر ایک بدنصیب ہم ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کریں اسی لئے اللہ تعالی قرآن مجید کے انیس میں پارے میں سورة الفرقان کے اندر فرماتا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے جو گناہوں کے بعد ایمان کے راستے پر آ جاتا ہے نیک عمل کرنے لگتا ہے اللہ تبارک پہ تعالی وعدہ فرما رہا ہے فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ اللہ تبارک پہ تعالی ایسے توبہ کرنے والوں سے وعدہ کر رہا ہے کہ ہم تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے میرے بھائیوں اس سے بڑی بشارت کیا ہوگی انسان اگر سچی توبہ کر لے اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہمارے گناہ ہمارے غلط کام ہماری بدکانیاں ہماری بد کردانیاں سب معاف ہی نہیں ہو جائیں گی بلکہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے اسی لئے اللہ تبارک پہ تعالی قرآن کریم میں اعلان کر رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ عَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُو مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اے نبی آپ میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے بڑے گناہ کیے ہیں بڑی نافرمانیاں کیے لَا تَقْنَتُو مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ میرے بندوں تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا نا امید نہ ہونا اللہ کی رحمت سے انسان کبھی مایوس ہو آج شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ یہ بھی ہے انسان جب توبہ کرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے توبہ کا ارادہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو شیطان کبھی کبھی اس راستے سے بھی گمراہ کرتا ہے تم توبہ کر کے کیا کروگے اتنے گناہ کر چکے نو سو چوے کھا کے بلی چلی ہچ کرنے تم توبہ کر کے کیا کروگے تمہیں توبہ سے کیا ملنے والا ہے مخاری شریف کی روایت ہے بنی اسرائیل کے اندر ایک ڈاکو تھا ننی آنوے لوگوں کا وہ قتل کر چکا تھا ننی آنوے لوگوں کا وہ مرڈر کر چکا تھا اس کے بعد اس کے دل کے اندر توبہ کا خیال پیدا ہوا توبہ کرنا اس نے چاہا لیکن توبہ کیسے کرے اس کو معلوم نہیں تھا اس نے کسی سے پوچھا کہ دنیا کا سب سے بڑا عالم کون ہے اس کو بتایا گیا کہ تم فلا راہب کے پاس چلے جاؤ دیکھئے عالم الگ ہوتا ہے راہب الگ ہوتا ہے عالم کے پاس علم ہوتا ہے لیکن راہب اس کو کہتے ہیں جو بہت عبادت گزار ہو لیکن عالم نہ ہو تو لوگوں نے غلطی سے اسے راہب کے پاس بیچ دیا جو عبادت گزار تو بہت بڑا تھا لیکن عالم نہیں تھا وہ 99 لوگوں کا قتل کرنے والا ڈاکو جب اس راہب کے پاس پہنچا اور اپنی داستان اسے سنائی کہ میں 99 لوگوں کا خون کر چکا ہوں اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں فحلی من توبتن کیا میں توبہ کر سکتا ہوں کیا میں توبہ کر سکتا ہوں میرے لئے توبہ کا راستہ کھلا ہے اس راہب نے اس راہب نے جواب دیا کہ نہیں نہیں 99 لوگوں کا تم خون کر چکے اب چلے ہو تم توبہ کرنے تمہارے لئے توبہ کی کوئی گنجائش نہیں چونکہ وہ عالم نہیں تھا اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا ناظرین اکرام کہ علم یہ بہت ضروری چیز ہے عبادت کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن بغیر علم کے عبادت بھی اللہ کیاں کام نہ دے گی اس لئے آپ دیکھئے کہ عیسائیوں کیاں بڑے بڑے راہی پیدا ہوئے لیکن قرآن حقیر نے ان کو زالین کہا ہے گمراہ کہا ہے کیونکہ ان کے یہاں علم نہیں تھا انہوں نے اپنے منمانے طریقوں سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی یہودیوں کی یہاں علم تھا لیکن عمل نہیں تھا اسی لئے یہودی مغزوب علیہم بن گئے ان کے اوپر اللہ کا غزب نازل ہوا اور عیسائی گمراہ بن گئے زالین میں شامل ہوئے اللہ کے پیارے نبی فرماتے اس راہب نے کہا ارے تمہاری توبہ کہاں سے قبول ہوگی تم نینیانبے لوگوں کا خون کر کے آئے ہو چلے ہو توبہ کرنے تمہارے لئے توبہ کا کوئی راستہ نہیں اس ڈاکو نے اس قاتل نے غصے کے عالم میں اس راہب کو بھی مار ڈالا کہ میرے لئے جب توبہ کا کوئی راستہ نہیں تو چلو میں اسی پرانے راستے پر چلوں گا اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا سو خون اس نے کر دیا سنچوری پوری کر دیا اس نے گناہوں کی خون کی قتل کی لیکن اللہ کی توفیق اس کے دل میں پھر سے توبہ کا خیال پیدا ہو پھر سے اس نے سوچا کہ میں توبہ کرلوں لوگوں نے اسے ایک عالم کے پاس پیچا وہ حقیقت میں عالم تھا وہ بنی اسرائیل کا عالم تھا جب وہ سو لوگوں کا قاتل اس عالم کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے اپنی رودات سنائی اپنی بات رکھی اور کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں سو لوگوں کا قتل کر چکا ہوں فحلی من توبہ کیا میں توبہ کر سکتا ہوں تو اس عالم نے کہا تم اگر توبہ کرنا چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں تو کون ہے جو تمہارے بیس میں اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ بنے کوئی رکاوٹ نہیں تم بے شک توبہ کر سکتے ہو لیکن توبہ کرنے کے لئے تمہیں اپنی یہ بستی چھوڑنی پڑے گی برے لوگوں کی سنگت چھوڑنی پڑے گی فلاں جگہ چلے جاؤ فلاں بستی میں چلے جاؤ اہل ایمان کی بستی ہے نیک لوگوں کی بستی ہے مومنوں کی بستی ہے وہاں چلے جاؤ تب تمہاری توبہ کمپلیٹ ہوگی بخاری شریف کی حدیث ہے وہ سو لوگوں کا قاتل اپنے شہر اور بستی کو چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی کے سفر پہ نکلا ابھی راستے ہی میں تھا کہ اس کی موت آگئی انتقال ہو گیا اب عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے آپس میں جگڑنے لگے عذاب کا فرشتہ یہ کہہ رہا تھا سو لوگوں کا قاتل ہے اس کی روح کو میں لے کر جاؤں گا رحمت کا فرشتہ کہہ رہا تھا نہیں نہیں یہ توبہ کر چکا تھا توبہ کے ارادے سے نکلا تھا اس کی روح کو میں لے کر جاؤں گا اللہ تبارک پہ تعالی نے ان دونوں فرشتوں کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک تیسرے فرشتے کو انسان کی شکل میں بیجا جو وہاں سے گزرنے لگا ان دونوں فرشتوں نے روکا اور کہا کہ ہمارا یہ یہ معاملہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے مسئلے کا حل کر دیں آپ ہمارے جج بن جائیں حکم بن جائیں اس فرشتے نے کہا بڑا آسان کام ہے آپ ایک کام کریں چونکہ یہ توبہ کرنے کے مقصد سے نکل چکا تھا آپ راستے کو ناپ لیں اگر یہ برے لوگوں کی بستی جہاں سے چلاتا اس سے قریب ہے تو عذاب کا فرشتہ اس کو لے کر جائے گا وہ زیادہ حق دار ہے اور جہاں یہ جا رہا تھا نیک لوگوں کی بستی میں اگر وہاں سے زیادہ قریب ہے تو رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر جائے گا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راستہ ناپا گیا فرشتوں کے لئے کیا مشکل ہے فوراں راستہ ناپا گیا جب راستہ ناپا گیا ہے تو ایک بالشت صرف ایک بالشت وہ انسان نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا رحمت کا فرشتہ اسے لے کر گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب سے بچا لی ناظرین کرام اللہ تبارک پہ تعالیٰ کی رحمت دیکھئے کہ ایک ایسا گنے گار انسان جو سو لوگوں کا قاتل ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی نہ صرف سبلے کا موقع دیا بلکہ اس نے سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی اور وہ جنت کا حق دار ہوا ناظرین کرام آج ہم اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لے آج ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں لیکن ہمارے دل قرآن کہتا ہے دل جب انسان کا سخت ہو جائے تو پتھروں سے بھی زیادہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے آج واقعی میں ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں اس دل کو ہم نے اپنی شیطانی حرکتوں سے اتنا کٹھور بنا دیا ہے اتنا پتھر بنا دیا ہے کہ توبہ کے دروازے آج ہمارے دل پر کھلتے ہی نہیں لیکن ناظرین اکرام میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ توبہ کا در کھلا ہے اس سے پہلے کی توبہ کا راستہ بند ہو جائے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب انسان غرغرہ کی حالت اس کے اوپر تاری ہو جاتی آخری وقت آ جاتا ہے اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی اس کے پہلے ہم اور آپ توبہ کر لیں ناظرین اکرام توبہ کے تعلق سے ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں بھی چلے گی ہم آئیے اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے توبہ کا حقیقی مفہوم ہم کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ